پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہمارے قائدین ہیں پاکستان ہے تو ہماری کاروبار زندگی اور آنے والی نسلیں ہیں اس کے بغیر جو ہے سیاست یا اپنا وجود ذاتی زندگی جو ہے وہ کوئی معنی میرے لیے یا میرے قائدین کے لیے آپ لوگوں کے لیے آپ جو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اول اور آخر جو ہے وہ ترجیح جو ہے پاکستان ہے ان کی ایکٹیوٹیز بھی یہ کہہ رہی ہیں اور وہ برملا بھی کہہ رہے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں یعنی کہ عمران خان کے اقتدار جو ہے وہ بنیادی ایک کنڈیشن ہے ایک شرط ہے پاکستان کے وجود کے لیے اس کے بعد میں آرٹیکل سکس پہ آتا ہوں جو عزیزم عطاولات آر صاحب نے جس کا ذکر کیا مجھے نہیں پتا پاکستان میں آرٹیکل سکس کسی اور پہ لگا کہ نہیں لیکن مجھ پہ لگا کبینہ جائے بقاعدہ پاس کیا اس کے بعد ایک صاحب ہوتے تھے شفقت و محمود آج کل سیاست سے مفرور ہیں برا وقت جب بھی کسی پارٹی میں ہوتے ہیں اس پہ آتا ہے تو مفرور ہو جاتے ہیں اچھے وقتوں کے وہ میرے بھی دوست تھے انیس سو چو سٹھ سے انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی کی اور میں نے بقاعدہ انکواری جو ہے آرٹیکل سکس کی کرائی جس میں کوئی آرٹیکل سکس لگانے کی جو کبینہ نے فیصلہ کیا کوئی وجہ نہیں ملتی تھی تو وہ انکواری جو ہے وہ کئی ماہ کی تفتیش کے بعد ڈروپ کرتی کی لیکن آرٹیکل سکس ان لوگوں پہ لگتا ہے جنہوں نے جس رات عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی اور جس طرح انہوں نے ہاؤس کو جو ہے ڈیزولف کیا جس طرح جو ہے چند لموں کے اندر باون بل پاس کیے ان پہ آرٹیکل سکس ضرور لگتا ہے اور وہ کاروائی ضرور ہونی چاہیے جب کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ادارہ کوئی ادارہ جو ایسے معورہ نہیں ہے کوئی بھی ادارہ جو ہے پاکستان کی سالمیت پاکستان کا جو آئین ہے جو اس میں جو ان کے جو 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 فرائز جو ہے درج ہوئے ہوئے ہیں چاہے وہ عدلیہ ہے یا مکننہ ہے یا بیروکریسی ہے جو بھی کانسٹیوشنل ادارے جو ہیں جب آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ آرٹیکل سکس کو دعوت دیتے ہیں تو جو ایکٹیوٹیز یعنی کہ بیرونی طاقتوں کو جا کے وہ اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے باتیں کی جائیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے گل کے اندر بھی یہی گفتگو ہے اور باہر بھی یہ گفتگو ہے اور جو نو میں ہی کو جو کچھ ہوا وہ ڈیریکٹ پاکستان کی احساس پہ حملہ تھا اور پاکستان کے وجود پہ حملہ تھا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے جب رات و رات جو کچھ ہوا اور اس کے بعد میرا خیال ہے بندیال صاحب نے وہ جو ہے کورٹ بلا کے ججمنٹ کی وہ میرے موقف کی تائید کرتی ہے وہ ججمنٹ کہ جو فیصلہ ہوا وہ معورہ آئین تھا وہ آئین کے مطابق نہیں تھا جو اس دن جو رات کو جو ہے سیشن ہوا جس میں جو فیصلے کیے گئے جس میں قوانین پاس کی گئی ڈیسولوشن ہوئی اور عدم اعتماد کی تحریک کو روکنے کی کوش کی گئی وہ سارے کے سارے معورہ آئین تھے اور آرٹیکل سیکس ان تمام حضرات پہ لگتا ہے جس میں سپیکر بھی شامل ہے جس میں عمران خان بھی شامل ہے سب شامل ہے بلکل صحیح کہاں عطاولہ تارڈ نے تو بلکل جو بات عطاولہ تارڈ نے کہی ہے وہ بلکل صحیح کہی اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ادارے جو ہیں مجھے بتایا جائے کہ آج کل کون کون عدارے جو ہیں وہ اپنے اپنی حدود سے آئینی حدود سے جو ہے تجاوز کرتے ہیں اور سب سے بڑا ایشیو جو ہے ایک اتھیار جو ہے اس ملک میں توہین عدالت کا ہے وہ جب بھی لگا ہے شاہ سدانوں پہ لگا ہے جہاں پہ توہین جو ہے نو مئی کو ایک ادارے کی توہین ہوئی شہدہ کے خوخون کی توہین ہوئی شہدہ کی قربانیوں کی توہین ہوئی ہماری دفاع کی توہین ہوئی اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے کوئی جزا نہیں ہے لیکن عدالت میں کوئی اونچی بول جائے تو وہ توہین عدالت ہوگی ہے تمام آئینی ادارے جو ہیں وہ تحفظ کا جو ہے نا مستحق ہے کوئی ادارہ جو ہے اس کو پرفرنشل جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے آئین میں کہیں نہیں لکھی ہوئی کہ فلانا ادارہ جو ہے اس کی عزت جو ہے زیادہ ہے اور اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے اور اس میں توہین ہو تو اس کے خلاف یہ یہ ایکشن دینا چاہیے اس پہ ساری عمر کے لیے بار لگا دینا چاہیے اس کو سیٹ سے محروم کر دینا چاہیے اس کو قید کر دینا چاہیے مجھے بتایا جائے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ 2.6 ملین جو اس کے آگے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں جنہیں وہ انصاف ان سے طلب کیا جا رہا ہے سائلوں کی طرف سے اگر وہ ادارہ جو ہے وہ 26 لاکھ کیسوں کا فیصلہ نہیں کرتا تو وہ اپنی توہین نہیں کر رہا ادھر توہین اس میں پہ نہیں لگتی کہ جو فرض آپ کے ذمہ کیا گیا ہے آئین کی طرف سے آپ وہ فرض ادا نہیں کر رہے آپ سیاست سیاست کھیل رہے ہیں روزانہ اور جو سائل ہیں چاہے وہ 302 کے ملزم ہے یا کسی اور دفعہ کے ملزم ہے یا کسی کی بیوہ کی زمین پہ قبضہ ہوا ہوا ہے یا کوئی اور جو ہے جرم ہوا ہوا ہے اور اس میں کوئی 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 انصاف نہیں ہے لیکن یہاں پہ تو یوں پیئے لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ توہین جو ہے وہ نو مئی کے دن بھی ہوئی توہین جو ہے وہ نو مئی کے دن بھی ہوئی شہدہ کے خون کی توہین ہوئی خون کے مجسموں کی توہین ہوئی آج بھی روزانہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ فوجی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں میں جنازے پہ اس دن گیا میرے سامنے آدمی چیف کو اور وزیر آزم کو پوچھا اس بچے کی والدہ نے کہ کب تک مائیں اپنے بیٹے قربان کرتی رہیں گی آپ دہشتگردی ختم کیوں نہیں کرتے یہ اس ملک میں دہشتگردی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے اس کو بھی پناہ پناہ دیتے ہیں اس کو بھی کور دیتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کی جو ہے جو 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 وجود جو ہے پاکستان کی جو بنیادیں جو ہیں ان کو ہلا کے راتے ہیں یہ ہمارے یا کسی اور کے اقتدار کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے وجود کی بات ہے اقتدار ہمارے پاس کئی دفعہ آیا کئی دفعہ چلا گیا کتنے لوگ کسی اور ادارے کے جو ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے یا اچھے یا برے الفاظ میں دونوں میں سیاستدان جو ہے تیس تیس سال سے پینٹس پینٹس سال سے چالیس چالیس سال سے پچاس پچاس سال سے اس لیے ان کا نام زندہ رہتا ہے ان کی پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ہیں ان کے رشتے ہیں روابط ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ایک اور آپ کوٹ کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں تو کوئی جرم نہیں ہے آپ مجسموں میں حملہ کر دیں کوئی جرم نہیں ہے بیس کسی پہ حملہ کر دیں کوئی جرم نہیں ہے آپ کسی عدالت کی امارت پہ حملہ کر دیں تو تو ہی نے عدالت ہے آپ کے اوپر جو ہے پورا پینل کوڑ جو ہے لگا دیا جائے گا یہ میں عدالتوں کا اترام کرتا ہوں لیکن عدالتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنا اترام کروائیں اپنی حرکات اور سکنات اس قسم کی رکھیں اس قسم کے فیصلے دیں جو آئیں ان کے مطابق ہوں جو فیصلے سیاسی نہ ہوں کل انہوں نے پرسوں ایسے فیصلے دیئے جو مانگے بھی نہیں گئے تھے جن کا سوال ہی نہیں ان کے سامنے تھا سائل بھی نہیں تھے ان کے فیصلے دیئے گئے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اکتوبر نومبر کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد یہ پادے بھی جیسے جو آٹھ آٹھ فروری والا الیکچن ہے اس کو بھی اٹیک کر رہے ہیں یہ ایک ایجنڈا ہے جو فالو کیا جا رہا ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے یا انصاف پہ مبنی نہیں ہے وہ آئین کے مطابق ہے یہ آئین پہ مطابق نہیں ہے یہ آپ میڈیا والے یہ عوام تک پہنچائیں میرا سوال کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں جب نواز شریف جو ہے اس پہ ظلم ٹوٹ رہے تھے تو یہ جج صاحبان جو ہے یا کوئی ہائی کورٹ میں بیٹا ہوا تھا یا کوئی سپریم کورٹ میں بیٹا ہوا تھا اس وقت ان کے ضمیر نہ جاؤ گئے مانیڈرنج ج آج بن گئے وہ جا اجازہ سلام جہا جخصت ہو چکی ہیں کہ بقیدہ جو ہے سکربٹ کے تحت فیصلے ہوں اس کے اوپر جاج پیرے دار بٹھا دیا گیا کہ سکربٹ سے ڈیوی اٹ اشن کے ڈیوی اٹ نہ کیا جائے عوام جو ہے اس بات کی شہادت دیں گے کہ ہم انصاف نہیں ملتا تھا زمانتیں ہماری ہوتی تھی پینس چھوٹ جاتے تھے ہماری زمانتوں کے یہ درخواستیں سننے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتے تھے کیا اس وقت ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے مداخل نظر نہیں آتی تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے میں نام بتا سکتا ہوں میری ڈسکوالفکیشن کا کیس جو ہے وہ سر فریس تھے اس میں ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کی یا کسی اور عدالت کی جو طرف کے اوپر جو ہے ہم ٹریس پاس کریں نہیں چاہتے کتی نہیں چاہتے چاہتے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہم سیاستدان جو ہے وہ اتنے جو ہے ان کو کمزور نہ سمجھا جائیں کہ ہر قسم کے قانون سازی کا بھی اور آئین سازی کا بھی جو ہے ان کا حق جو ہے جزرب کر لیا جائے اس حق کو جو ہے استعمال کیا جائے جب آپ کو آئین اس بات کی اجازہ نہیں دیتا ایک سٹنگ وزیراعظم کے خلاف سادش ہوئی درنے دیئے گے ایک گلی میں اور بزار میں بھی آدمی کو سمجھ آ رہی تھی اس وقت عدالتوں کو سمجھنی آ رہی تھی کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلوار ہو رہا ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوہزار تیرہ کا لیکشن جیتا ہوا نماز شریف جو ہے اس کی حکومت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوہزار اٹھارہ کا لیکشن جو ہے وہ کسی کو نظر نہ آیا کہ تین دن چار دن ریزلٹ ہی نہ آئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ سارے موجود تھے اس وقت بھی اس الیکشن میں موجود تھے دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں کیا ہوا دوہزار اٹھارہ کے لیکشن میں آٹی ایس بیٹھ گیا سفید کاغذ کے اوپر ریزلٹ دیئے گے ہمیں ریزلٹ دیئے گے آپ گواہ ہیں آپ صاحب ہیں ہمیں فارم فورٹی فائی فورٹی سیمن جو ہے پتہ ہی نہ لگا کہ یہ فارم بھی ہوتا ہے چٹے کا حضرت سانو ریزلٹ دیتے گے اس وقت کہاں ضمیر تھا کہاں اجتماعی ضمیر تھا ہماری عدلیہ کا اس وقت عدلیہ نے کیوں نہ اس بات کا نوٹس لیا یہ عدلیہ موسموں کی تابع نہیں ہوتی عدلیہ آئین اور قانون کی تابع ہوتی ہے کہ موسم جو ہے وارے میں ہوا تو اس طرح کے فیصلے دے دیئے اور خود اپنی خود ستائشی کے لیے جو ہے ہم نے آج یہ کر دیا ہے اور اکتوبر مومبر میں ہم یہ کریں گے یہ آپ کے سامنے ہیں آپ لوگ میڈیا جو ہے وہ سب سے میں سمجھتا ہوں کہ طاقتور جو ہے element ہوتا ہے یہ ایک ملک کا ایک society کا ایک امرانی کا ایک جز ہوتا ہے اور آپ پہ لازم ہے ہم ہو سکتا ہے کسی وقت مسئلتوں سے کام لیں لیکن اگر آپ میڈیا مسئلتوں سے کام نہ لیں تو پاکستان میں کوئی یا کسی ملک میں کوئی جو ہے انہراف نہیں ہو سکتا قانون اور آئین سے میں پھر اس بات بھی کروں گا اسرار کروں گا کہ پاکستان میں جو چھبیس لاک کیسز پینڈنگ ہے ایک سو چالیس میں سے ایک سو تیسواں کے بتیسواں نمبر ہے رول آف لاک انڈیکس پہ پاکستان کا قانون کی حکمرانی اردل کی حکمرانی کے انڈیکس میں ان کا یہ نمبر ہے خدا رہا اس کے طرح توجہ دیں جاگے جیل میں پانچ دن دس دن گزارے نہ پتہ لگے آپ وہاں پہ کون کون قید ہیں اور کتنے لوگ مسلوم ہیں وہاں پہ اپنی اپیلوں کا جو ہے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں اپیلیں نہیں لگتیں اور اگر ہم جیسے لوگ ہماری اپیلیں لگ جاتے ہیں جا جدہ اڑا جاندہ ہے تو میں ایک دفعہ پھر ری ٹریٹ کروں گا کہ کہ نو میری جو ہے ہماری تاریخ میں ایک شاہ دن تھا ایک ہماری تاریخ کا ایک وارٹر شیڈ تھا جس کو اس عدلیہ نے ریزسٹ کیا اور کر رہی ہے جب عمران خان کے دور کے اندر عدالتوں نے جو سپیشل عدالتیں بنی خوجی عدالتوں میں مقدمے چلے لوگوں کو سزائیں ہوئیں اس وقت خواب خرگوش آج سال ہو گیا ہے سوا سال ہو گیا ہے آل موسٹ نو میری کو لیکن کوئی تو جو نہیں کیا وہ لوگ جو ہیں جو اپنے جو مائیں جو والدین جو بہن بھائی اپنے عزیزوں کو قربان کر رہے ہیں کل بھی تہشی جردی کا بات ہو پسوں بھی ہوا ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں شابز نہیں ہوتی اور اس کا نتیجہ کیا ہے بچائے اس کے کہ سب سے زیادہ جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ کے پی میں ہو رہی ہے پی ٹی کی وہاں پہ حکومت ہے وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو اس اوپریشن میں اس سے نہیں جائیں گے یہ نظر نہیں آ رہا ہے اگلیہ کو کہ ملک اسلامتی کا ادارہ ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے وہ مانگا ہے یہ صرف یہ مانگ رہا ہے کہ قوم پیشے کھڑی ہو ہم قوم کی جنگ لڑے ہیں وطن کی جنگ لڑے ہیں لیکن ہمارے عادل جو ہیں اور چٹ نہیں ملدی مصفیتا اگر خدا نخواستہ میں میں اس پریس کانفرنس میں کوئی نظیبہ بات کروں اگلیہ کے بارے میں تو آپ کو بھی پتہ ہے آپ بات کریں آپ کو بھی پتہ کیا ہوگا جب شہدہ کے مطلق باتیں کی جاتی ہیں نو مئی کو لوگوں نے بقیدہ کہا بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھایا تو کسی نے نوٹس نہیں لیا بلکہ ان کو دفعہ کیا جا رہا ہے ہمارا عدالتی نظام جیسا بھی ہے وہ اس کو دفعہ کر رہا ہے میں آخر میں اس کے بعد آپ سوالات کر لیں اس کا ایک ہی حال ہے کہ تمام ادارے جو ہے مل کے موجودہ حالات میں اس ملک کو معاشی طور پر مقصہ کم کریں جو چنگ ہے دہشت کردی کے خلاف وہ مل کے لڑیں آئین کا جو تحفظ جو ہے وہ مل کے کریں اپنے ذاتی موٹفز جو ہیں یا ذاتی مقاصد جو ہیں یا جو محرکات ہیں ان کے تابع نہ ہوں چاہے وہ عدلیہ ہے یا لیس لیچر ہے یا بیوراکریسی ہے رمبی بات ہو جائے گی اور بھی بہت سے ایسی باتیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں لیکن میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ تحین وہاں پہ ہوتی ہے کہ ہاں پہ عزت اور عبرو جن کی توہین ہو رہی ہے انہوں نے اپنی عزت اور عبرو سنبھال کر رکھتی ہو اس کا تحفظ کیا ہوتا ہے اگر یہ ایک ادارے کو یہ حق کا حاصل ہے تو باقی اداروں کو بھی یہ حق کا حاصل ہونا چاہیے نہیں تو یہ ختم ہو جانا چاہیے یہ جو ہے تفریق جو ہے یا پریولیج جو ہے یہ ایک پریولیج بن چکی ہے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں عدلیہ نے کیسے کیسے فیصلے کیے جسرس ملیج کے فیصلے سے یہ آلے کے کسی جج میں تو انہیں دارت لگی ہے آپ بتائیں لگی ہے کبھی کسے آئین کے معورہ انہوں نے فیصلے دیئے ہیں پچھلے پچاس ساٹھ ستر سال میں آئین کے معورہ عدالتوں نے فیصلے دیئے ہیں انہوں پہ تنہین لگی ہے جی جروفکار علی پوٹو کے ان کو نکالیں اگر وہ جج جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جس طرح میں نے عیوب خان کا قادر ان کو بھی کبروں سے نکالیں اور ان کا ٹرائل کریں جنہوں یہ فیصلے کی ہیں کہ آج بھی ایڈیا رگڑا ہے پاکستان ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج بھی ایڈیا رگڑا ہے سر بلند ہو کے سینہ تان کے آج بھی نہیں ہم چل سکتے دنیا میں یا نواز شریف کو پھانسی کی ورڈٹ سنا دی اس کو قید کر دیا کتنی دفعہ قید ہوا پورا خاندان کتنی دفعہ قید ہوا وہ این ایڈا سیکل دا تکرین چلانو ہے کو بتائے تو صحیح گنتے جاؤ سیاہ سندانوں کو جو ہے اور قانون کے جو ہے وہ مالک ہیں محافظ ہیں سب کچھ ہی ہیں پہلے جو ہے وہ قانون بناتے نہیں تھے یا لاؤ جو ہے اس کو رائٹ نہیں کرتے تھے آئین کو جو ہے ری رائٹ نہیں کرتے تھے اب وہ بھی انہوں نے زیوم کر لیا ہے وہ بھی فیصلہ جو ہے پہلے جو ہے ایسا میں نے سوالا ہے کہ پیپس پارٹی کی جانت سے پیٹی ای نے یہ کہا ہے کہ پیپس پارٹی نے اشارہ دے دیا ہے عدمیت مارک کے حوالے سے اس میں کتری ستاکت ہے ایک وقتا کے ذرداری صاحب گمدرل کے مراد صاحب کہا تھا کبھی نہیں کہتے ہیں اب ان کے اشاروں پر چلنے لگ پڑے تو پیٹی ایجوری چھوٹ اکانا ہے وہ ہے ان کی شنا یہ وقت ہے سارے وقت گزر جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نظام کو تلپٹ کر دیں گے اور واپس اقتدار میں آ جائیں گے تو یہ پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اللہ کے نام پر بنا ہوا ہے اس نے انڈر رائٹ کیا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ زامن ہے اس ملک کا نہیں تو ہم نے تو پچیس سال میں جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے سب اس سامن ایسا آپ جیسے ہم نے فرمایا کہ آرٹیکل چکس لوگوں پر لگتا ہے جو آئینی حدود کو تجاوز کرتے ہیں جو آئینی کے اختیارات دی ہیں اب یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا پھو جدیز نے ان کے حق میں دیا کہ جدیز نے ہونے چاہیے مخصوصی سٹوپ ہے آیا انہوں نے بھی آرٹیکل چکس رنی چاہیے یہ تو ایک قانونی چیز ہے میرے جیسے پلوٹیکل ورکر میں لگ سکتا ہے صرف اس لیے کہ میرے پاس باہر کا اکامہ تھا میرے پاس اکامہ انیس سو اکاسی سے لے کے دوہزار اٹھارہ تکر آئے میرے پاس چھے سو بھر ہی آرٹیکل سکس لگنا چاہیے دے یہ صاحب میں لگائیں لائیں جس طرح یہ جیو والا نے مجھے سوال کیا ہے جنہوں نے نظریہ ضرورت ایجاد کیا تھا نکالیں ان پر لگائیں آرٹیکل سکس جنہوں نے بھٹوں کی فانسی کا فیصلہ سے ان پر لگائیں آرٹیکل سکس نکالیں ان کو کبروں سے باہر کیوں نہیں لگائے جسے نکالیں ان کو یا جنہوں نے جائے مشرف کے مارشلہ کی تحصیق کی جنہوں نے گوٹے لگائے تھے دو دو دے پیراندہ بھی نال آتے تھے لگائیں ان پر آرٹیکل سکس بانتا ہے کیوں نہیں بانتا ہے صرف امریکہ نے تشویش کا اضار کیا ہے تارٹیکل سکس کے بعد سیاسی جماعت پر لگائیں اس کے بعد میری صرف امریکہ سے ایک درخواست ہے کہ غزہ بھی بھی کسی تشویش کا اضار کیا ہے سنکیس ہزار بچہ خوط ہوتا ہے بہت بڑی بڑا بھلک ہے بہت بڑی قوم ہے میں اترام کرتا ہوں ان سے میری ان سے درخواست ہے کہ غزہ کے اوپر بھی تشویش کا تشویش کا اضار کیا ہے سب نو مئی کو سوا سال ہوگا سوا سال میں کسی بھی بندے کو سزا کسی بھی قدالت نہیں ہے اگر آپ آرٹیکل سکس بکاتے ہیں اور اس کو پارٹی کو مکالہ تم قرار دے دیتے ہیں تو کیا یہ اس پہ بھی عدلیہ ایسے ہی رسپانڈ کرے گی اور آپ ایسے ہی صرف پریس کانفرنس پیکٹ میں کریں سوٹ پریم پول کی جیجمنٹیں ڈیمی کی جیجمنٹیں ہیں جب آپ اگر کر رہے ہیں میری جیجمنٹ نہیں ہیں میری کیا ہو کہا تھا کہ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح ہی پیس پریس کانسیس کر رہے ہیں بیان دے رہے ہیں سیمیلی میں تکریریں کر رہے ہیں لیکن اپنا زندہ ہونے کا سبیت تو دے رہے ہیں سارے بکت گوزر جاتے ہیں وہ بھی تو بکت گوزر گیا نا سپریم کورڈ نے نو میری کی جزمن پر سٹیئر دیا گیا کیا ان کو کوئی احساس ہی ہے جن لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے ان کو کوئی احساس کی یہ شہدہ ہیں جن کی توہین کی گئی یہ ہماری ائر فیلڈز میں عملہ کیا گیا اور روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ آج بھی کل بھی جو گزر گیا اس پر کرتے ہیں یہ کہیں نہیں ہوتا کیا صرف عزت آبرو صرف ایک ہی ادارہ کی ہے باقی سارے بے آبرو ہیں سارے بے عزت ہیں یا یہ قانون جو ہے رہنا چاہیے سب کے لیے رہنا چاہیے یا یہ قانون ختم ہونا چاہیے کیا آپ اس پہ کوئی دیجسپیشن کرنی کیا ہے نہیں میں اس وقت میں نے تو جو اپنی رائے ہے اس کا اظہار کر دی ہے باقی تو یہ اتماعی فیصلہ ہے میں میں سارے سوال ہے کہ یہ سارے معاملے پیچھے کیا جو آپریشن عزمیس کام ہے اس کو سپتہ شکر نہیں پوشید ہیں دیکھیں بات سنیں بڑا کلیر ہے یہ آپ بھی پاکستان کو اکنومت رکوری جو ہے پاکستان کی اکنومت رکوری جو ہے ایسی طاقتیں ملک اندر بھی اور ملک باہر بھی مجھوز ہیں ملک باہر میں نہیں ہے تو پاکستان کو اس سٹیٹس پر رکھنا چاہتی ہیں کہ پاکستان ایک مفلوج معیشت کا مالک رہے اور وہ معیشت جو ہے اٹھ کے چلنے نہ لگتا ہے ہم دست نگر رہے ہیں ہمارا ہاتھ یوں پھائے پھیلا رہے ہر ہم جو ہے یہ 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 نیو کلونیلیزم ہے عمر صاحب پہلے جو ہے اسٹھڈییا کا امی آتی چی تو کبزہ کرتی چی وقت کے ساتھ جو ہے جو ہماری اکھنڈے جو ہیں ان کے دوتری کے بھی بہت ہم ان کا شکار ہیں ان اپس کا ساتھ آپ دیکھ لیں چار پانچ دن پہلے آپ دیکھیں آپ کا سٹیبل رہا ہے ایکسچینج چار بلین ڈالر جو ہے زیادہ رمیٹنس آئیے سات آٹھ مینے میں جو گزرے ہیں سٹیبل رہا ہے نا جب انسٹیبل تھا حوالہ یہاں پہ چل رہا تھا سات آٹھ روپے ہے نو روپے دس پہ گمبر اب رکھتا ہے سٹاک مارکٹ آسی ازار کراس کر گئی ہے یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ حکومت کام کر رہی ہے حالات بدل رہی ہیں بہت نہیں بدل گئے لیکن ایک بدلنے کی صورتحال جب میں در آ رہا ہے لیکن اگر اس طرح ہوتا رہا اس ملک کے ساتھ خلواڑ ہوتا رہا کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے اس پہ اپنی مرضی سے ٹوانین کا اطلاق ہوتا رہا پھر مدوہ ہی کر سکتا ہے حسد جمہوری جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حال دی جمہوری کیسے انکار جا سکتا ہے اس پک جو ملکی حالات ہیں جس میں اداریں آپس میں ٹکرانے جا رہے ہیں یا ٹکرانے ہیں تو کیا ہمارا ملک اس کا مطعملہ اس سے رہا ہے؟ کیا آپ کے پاس حسد کوئی نہیں یہ حال دی جمہوری کیسے رہا ہے؟ وزیراعظم کی ایسی ایسی سے بھی پی بی ایم کے وزیراعظم کی ایسی سے بھی اور مجودہ جو حکومت ہے اس کے وزیراعظم کی ایسی سے بھی اس کا جو آپ نے کہتے ہیں کہ ہمارمی کی ایسی فاظران ہے آتا پہ اندیاں ہیں پیڑھیاں جنہوں آتا پیڑھیاں کو باجو دی پہیی ہوئے، یو دو پہلا کو ذہرالسلام دی پہی دی ہوئے یا پاشے دی پہی دی ہوئے، یا کسے اور دی آتا پہیاں ہونا تو پھر جسنا میرا مطلب ہے توڑر دی آتا پہ اندی ہے، فرائدی بھی آتا پہ اندی ہے وہ کو اور وزیراعظ چاہی دی ہے سیاسی ادم استقام ہے، معیشی ادم استقام ہے، لوگ سرکوں پہ جا رہے ہیں، منگائی بڑھتی جا رہی ہے، پترول بھی کلمہ کرتی جائیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا، کہاں جا کر رہے ہیں؟ قانون اور آئین کے مطابق، ہم نہیں کہہ دے کہ ہمارے لیے کوئی سپیشل آپریٹس کیا جائے یا ایک سپیشل سیچویشن کیا جائے، جو قانون اور آئین کے مطابق اس ملک کو چلنے نہیں معاشی استقام آئے گا، جس دن معاشی استقام آئے، اس ملکی سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی اور عام آدمی جو اس وقت شکایت کر رہا ہے اور صحیح شکایت کر رہا ہے، اس کو ریلیف ملے گا میری تنہا دولہ کھر پہ آئے گی 35 سال ہو گئے، تو اسی لوگوں نے ممبر بنایا ہے، سیمٹی میری دولہ کھر پہ تنہا ہے، جس زمانے جو ہی سی، اس نے میرا بائیدار کیا، سپریم گوڑ دے جا جیدی، میں نہیں پوچھتا، منہ دار رکھتا ہے، تنہا میں ایک سپریم گوڑ دے ریٹائیٹ جار جو چار تنہاں ملے ہیں جنس منہ دار گئی تند خدمat وجہ لوگ سب، اس ہمیں باندینے پلانت ہیں ٹیلی فون کر کے ائر پورٹ تے پروٹکل مانگ دینے جسنا باقی انہوں کو چڑھنے ہیں جلدہ جات ہمیں آپ ہی جات بنے ہونا